میں مبلغ بنوں سلطوں کا قبچرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ آج کیبل آپریٹرز اور ڈسٹریبیوشن اینڈ موبائل مارکٹس اور اس طرح کے جو بزنس سے تعلو رکھتے ہیں وہ حضرات دعوت اسلامی کے تحت سنت عبر اجتماع میں شریک ہیں تو چونکہ ایک لیمٹیڈ ٹارگٹ کیا گیا لیمٹیڈ افراد کو ٹارگٹ کیا گیا کس وجہ سے کیونکہ دعوت اسلامی ایک سو سات شعبہ جات میں کم اوبیش اپنا پیغام دے رہی ہے اس میں سے ایک شعبہ جو ہے وہ کمیونکیشن کے جو زرائے ہیں اپنی بات کو پہنچانے کے زرائے تو کمیونکیٹ کرنے کا جو زریعہ ہے اس زریعے سے جو لوگ شعبے سے وابستہ ہیں ان کو آج دعوت دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی جائیں اور ہم بھی اپنے ایمان کی تازگی حاصل کریں اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور اس دنیا میں پیدا فرمانے کا مقصد بھی اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں رشاد فرما دی ہے اب جو ہمارے دوست ہیں ان کے بارے بھی اگاہ کر دیا گیا جو ہمارے دشمن ہیں اس بارے میں بھی اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اگاہ کر دی ہے ہمارا دوست کو نے ہمارا دشمن کو نے اللہ تبارک وطالہ نے واضح طور پر فرما دی ہے آئیے ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر آج گفتگو سنتے ہیں ایک دشمن ہمارا کون ہے آئیے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ایک شخص نے شیطان کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے جا رہا ہے اس شخص نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تم اپنی انگلی اٹھائے کیوں جا رہے ہو وہ شیطان کہنے لگا کہ میں اس انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں یہ لوگ جتنے بھی لوگ جو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں آپس میں مارک اٹھائی کرتے ہیں دنگا فساد کرتے ہیں یہ سب کچھ میری اسی انگلی کا کمال ہے اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ وہ کیسے شیطان نے کہا کہ ابھی تم تماشا دیکھو یہ انگلی یوں ہے یہ اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیں شیطان اس شخص کے ساتھ ایک شہر میں داخل ہوا اس شہر میں ایک سویٹس جو بناتا تھا شخص مٹھائی بنانے والا حلوائی جو تھا وہ چینی کا شیرہ جو تھا وہ کڑائی میں ڈال کا گرم کر رہا تھا اب شیطان نے کیا کیا کہ اس میں سے انگلی سے شیرہ لیا اور ایک دیوار پر لگا دیا ایک نکتہ سا چینی کا شیرہ دیوار پر لگا دی اب شیطان نے کہا کہ دیکھو تم شہر کیسے دباہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس شیرے پر مکھیاں آنکے بیٹھ گئے جب مکھیاں آئیں تو ان مکھیوں کو دیکھا چھپکلی نے چھپکلی ان مکھیوں کو کھانے کے لیے آگے بڑھی اب جب چھپکلی کو دیکھا کہ یہ پھدکر یہ دیوار پر گم رہی ہے تو اس جو حلوائی تھا اس کے ایک بلی تھی جو اس نے پار رکھی تھی اس نے دیکھا کہ چھپکلی ہے تو بلی جو تھی وہ جپٹنے کے لیے تیار ہوئی اتنی دیر میں اس کی دکان کے سامنے سے بادشاہ کے دو سپاہی گزر رہے تھے ان دو سپاہیوں کے پاس کتا تھا اس کتے نے جب بلی کو دیکھا تو بلی پر جھپٹا اب بلی نے کتے سے بچلے جمپ لگائی جمپ لگائی تو شیری شیرے میں اب گرم شیرہ تھا وہ تو بلی مر گئی جب بلی مر گئی حلوائی نے دیکھا میری پلی اس کتے نے مار دی اس نے کتے کو مار دی جب کتے کو مار دیا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھا کہ اس حلوائی نے ہمارا کتا مار دی ہے اس کی یہ جرد انہوں نے حلوائی کو مار مار کے حلوائی کو ختل کر دی مار دیا حلوائی کے خاندان والوں نے اس کے قبیلے والوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بندہ مار دیا سپاہیوں نے وہ قبیلے والے آئے انہوں نے بادشاہ کے دونوں سپاہی مار دی اب جب بادشاہ کی فوج کو پتا چلا کہ ہمارے دو بندے مار دیئے وہ آئے اور اس قبیلے والوں کے پورے اس شہر کو تہس نہس کر کے گھر جلا دیئے گھر توڑ دیئے سب لڑائی جگڑا پورا شہر ملیا میٹ ہو گئے اب یہ حکایت جو ہے یہ لکھی ہے شیطان کی حکایت بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں شیطان کیا ہے اور کس طرح سے نافرمان بنا کس طرح سے کافروں میں ہوا یا اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کریکٹر سے متعلق ہے کردار سے متعلق ہے دعوت اسلامی کے تحت سنت و برا اجتماع ہے اور دعوت اسلامی بالخصوص کریکٹر بلڈنگ پر توجہ دے رہی ہے کردار سازی پر توجہ دے رہی ہے کہ how to be a man how to be a leader how to be a neighbor how to be a husband how to be a son یعنی ایک آدمی کو کیسا ہونا چاہیے ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے ایک داماد کو کیسا ہونا چاہیے ایک سسر کو کیسا ہونا چاہیے دعوت اسلامی جو ہے یہ کریکٹر بلڈنگ پر توجہ دے رہی ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ کردار سے متعلق ہے کریکٹر سے متعلق ہے بارال شیطان نے لڑائی جھگڑا کروایا اور ساری شہر پورے کا پورا شہر جو تھا وہ تباہ ہو گیا اب آپس میں نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا ذات پات پہ لڑوانا یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے اور یہ شیطان جو مردود ہے یہ لوگوں میں جھگڑا پیدا کروا کر پیچھے ہٹ کے تماشائی بن جاتا ہے اور پھر تماشا دیکھتا ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے دعوے کرتے ہیں جو کل تک ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہوا کرتے تھے وہ لوگ جن کی دوستی اور اتفاق کی مثالیں دی جاتی تھیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے بغیر کھاتے نہیں تھے سوتے نہیں تھے ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں کرتے تھے لیکن جب اس شیطانی چکر میں آئے لڑائی جھگڑے کے کام میں آئے تو یوں سمجھئے کے تباہی شروع ہو گئی اور نہوست جو ہے اس جھگڑے کی نہوست جو ہے یہ منٹوں کے اندر گھروں کو فیکٹریوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آگ لگ جائے جیسے آگ لگ جائے تو گھر جل جاتے ہیں فیکٹری جل جاتی ہیں جنگلہات جل جاتے ہیں دیاگ جل جاتے ہیں پوری عبادی تباہ ہو جاتی ہے اسی طرح اگر جھگڑا پیدا ہو جائے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں نسلے تباہ ہو جاتی ہیں اور معاشرے کا شہر کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور شیطان اپنے اس وار میں کتنا کامیاب ہے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرار مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوے پارے سورہ مائدہ کی آیت نمبر اکانوے میں رشاد فرمایا نائنٹی ون ترجمہ کنزل ایمان شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے اب اگر ہم اس معاشرے کو دیکھیں تو آج معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑا یہ صرف لڑائی جھگڑا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے مارے ہاتھ مارے یا گولیاں چل جائیں نہیں نہیں زبان سے بھی لڑائی ہوتی ہے اگلے کی عزت بھی تار تار کی جاتی ہے اس کی بیجتی بھی کی جاتی ہے اس کی دلازاری بھی کی جاتی ہے اس کے جذبات کو چکنا چور کیا جاتا ہے اور کہیں آج لوگ ذات برادری پہ جھگڑ رہے ہیں کہیں لوگ آج مال و دولت پہ جھگڑ رہے ہیں کبھی جائدات اور وراست کے جھگڑے ہیں کہیں میاں بیوی کا جھگڑا ہے کہیں دوستگے بھائی لڑ رہے ہیں کہیں امسائیہ امسائیہ کو برداشت نہیں کر رہا کبھی بزنس پارٹنر جو ہیں وہ آپس میں پھٹ رہے ہیں اور کہیں ملازمین اور شیٹس لڑ رہے ہیں کبھی کرائے دار اور مالک مکان لڑ رہے ہیں یعنی آج معاشرے کے اندر بدکسمتی کے ساتھ یہ اتنی زیادہ یعنی ہمیں شیطان کامیاب نظر آتا ہے کہ گھر گھر میں اس کے تماشے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے اب لڑائی جھگڑا کرنا یہ ہمارے کردار کو کس طرح سے تباہ کرنے والی چیز ہے اور کریکٹر بلڈی کے حوالے سے ہماری رکاوٹ کتنی زیادہ ہے ہماری فیوچر ڈیولپنٹ کے حوالے سے کتنا نقصاندے ہیں ہمیں دنیا میں ترقی کرنے میں کتنا زیادہ رکاوٹ ہے ہمیں آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنی رکاوٹ ہے غور کیجئے کیونکہ جب ایک مسلمان ہوگا تو مسلمان کے سامنے کسی بھی چیز کے دو فائدے ہوتے ہیں کافر کے سامنے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا مجھے بینفیٹ کیا ہوگا مجھے پروفٹ کیا ہوگا اور مسلمان کے سامنے ایک فائدہ نہیں ہوتا دو فائدے ہوتے ہیں دو فائدے کون سے ہوتے ہیں مجھے دنیا میں فائدہ کیا ہوگا مجھے آخرت میں فائدہ کیا ہوگا دو چیزیں دیکھے گا مسلمان دو چیزیں دیکھے گا کافر ایک چیز دیکھے گا مثال کے طور پر کافر اگر بزنس کرنے جاتا ہے اگر بزنس کرنے جاتا ہے کوئی بھی بزنس کرے گا تو وہ بزنس میں یہ دیکھے گا کہ مجھے دنیا میں پروفٹ کتنا آئے گا مجھے دنیا میں منافع کتنا آئے گا لیکن جب مسلمان کو بزنس کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس بزنس کی وجہ سے مجھے پروفٹ کتنا آئے گا اور کہیں یہ کاروبار میری آخرت کا نقصان تو نہیں دے رہا مثال کے طور پر ایک شخص شراب بیچتا ہے تو کافر یہ سوچے گا کہ مجھے پروفٹ کتنا آئے گا لیکن مسلمان یہ سوچے گا کہ پرافٹ دنیا میں تو آئے گا لیکن آخرت میں مر جائیں گے یہ نقصان دے ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے اس کا بزنس کرنا اسی طرح ہم غور کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کا دنیا میں نقصان کیا ہے اور آخرت میں نقصان کیا ہے دنیا میں لڑائی جھگڑے کا نقصان کیا ہے کہ ہماری عزت تارتار ہوگی ہمارے دشمن بڑھیں گے ہماری وہ کردار کشی کریں گے ہمیں وہ برا بلا کہیں گے معاشرے میں لوگوں کو ہمارے خلاف کریں گے اگر تھوڑی بات بڑھ گئی پولیس کے اس تک تو بات تھانے تک جائے گی ہماری بیزت ہی ہوگی پھر تھانے میں جا کر پولیس نے دونوں کو بند کر دینا ہے مالی نقصان جانی نقصان عزت کا نقصان اگر بات زیادہ بڑی تو خدا نہ خاصہ جانی نقصان تک بات آئے گی اور آخرت کے اندر نقصان کیا ہوگا آخرت کے نقصان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑا لو ہے جھگڑا کرتا ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیجا جھگڑا کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر جھگڑوں کی وجہ سے ایک اور جگہ میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ چھوڑ دیں اچھا اللہ تبارک وطالعہ کہ محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہم نے سنی اس میں سنا کہ اللہ پاک جھگڑالو کو جھگڑا کرنے والے کو پسند نہیں کرتا پھر ہم نے سنا کہ جھگڑا کرنے والا جو ہے یہ اللہ کی ناراضی کو مول لیتا ہے پھر ہم نے سنا کہ جھگڑا جو ہے یہ گمراہی کے گڑے میں پھینک دیتا ہے اور جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے والا اس وقت تک ایمان کی حقیقت میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے اور اس معلے میں ہم غور کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں بعض لوگی کہتے ہیں کہ میں جھگڑا کرتا ہوں میں حق پہ ہوں میں اسی حق تے ہیں بلکل میرا حق بنتا ہے میرا حق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا زمانت ہوں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گرنٹر بن رہے ہیں زمانتی بن رہے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے میں اس کے لیے جنت میں جنت کے اندرونی کنارے میں گھر کے زمانت دیتا ہوں اب آپ مجھے رشاد فرمائیے کہ جھگڑا کرنا جو ہے یہ کس قدر کس قدر کس قدر خطرناک ہے اور واقعی یہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا کام ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنے والا کام ہے اے کاش اے کاش کہ آج جتنے عاشقان رسول یہاں تشریف فرما ہے میری ریکویسٹ ہے نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل لڑائی جھگڑوں سے بچیں گے انشاءاللہ دیکھئے پہلی بات ہے ماں باپ اگر ماں باپ کچھ کہہ دیں تو ٹھیک ہے ان کا حق بنت ہے وہ ماں باپ ہے وہ سمجھا سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی سی بات ہے اب ماں باپ کے برا بلا کہنے پر کوئی بندہ ناراض ہو جائے اس سے بڑا بحروم کون ہے کہ ماں باپ اگر نصیت کر رہے ہیں ماں باپ اگر سمجھا رہے ہیں اوہ بیٹا کیا ہو گیا پھر کیا ہوا آپ چھوٹے سے تھے آپ کو بولا بھی نہیں آتا تھا آپ کو چلنا بھی نہیں آتا تھا آپ کو کھانا بھی نہیں آتا تھا آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا جوان کیا آج ماں باپ آپ کو نصیت کرتے ہیں تو آپ ماں باپ کی نصیت پر ناراض ہو رہے ہیں آپ ماں باپ سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی میں نہیں بولتا آپ ماں باپ سے کے سامنے آنے سے ایوائٹ کر رہے ہیں آپ ماں باپ کی صبح سے دور ہو رہے ہیں کیوں وائی نہیں نہیں یہ تو معرومی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنے والدین کو محبت بری ایک نگاہ سے دیکھتا ہے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے اب اگر کوئی ماں باپ سے ناراض ہو جائے تو بتائیے کتنی بڑی محرومی ہے اس کی حج کا ثواب روزانہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں سو مرتبہ دیکھے تو اپنے ماں باپ کو تو میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ سو مرتبہ دیکھے اللہ پاک اللہ بڑا ہے اب ماں باپ سے کس بات کی ناراض گئے کس بات کا جھگڑا کیوں کس بات کا جھگڑا تو کسی صورت بھی ماں باپ سے ناراض نہیں ہونا کیونکہ ماں باپ دعا کریں گے تو یہ دعا اولاد کے حق میں فوراں قبول ہو جاتی اولاد کے حق میں فوراں دعا قبول ہوتی ماں باپ کی اور بدعا بھی قبول ہو جاتی لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ماں باپ کا دل دکھائے کس کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ناراض ہو جائے پھر آپ دیکھیں لوگ بڑے بھائی سے جھگڑا کرتے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھائیوں سے بھی جھگڑا کرنا شامل ہو گیا ہے پہلے تو خاندان ہوتا تھا پورا وہ جھگڑا نہیں کرتے تھے خاندان والے جھگڑا نہیں کرتے تھے برادری والے سورے کٹھے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے آج کل برادری والے آپس میں لڑھ رہے ہیں برادری تو دور کی بات ہے سگے بھائی لڑھ رہے ہیں اب اسلام میں مقام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے بڑے بھائی کا حق ایسے ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد پر عزت بڑے بھائی کو کس نے دی ہے اسلام نے اللہ کے رسول نے دی کہ تم پر تمہارے بڑے بھائی کا حق ایسے ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد پر اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بھائی کو تو فوراں دشمنی کر لی جاتی ہے بالخصوص کب جب اس کی شادی ہو جائے شادی سے پہلے پھر بھی گزارہ کر لیتے ہیں دو بھائی آپس میں نہیں لڑتے نہیں کم ہوتا ہے جیسے ہی شادی ہوئی شادی کے بعد بیٹے نے چھوٹے بھائی نے امی کے ساتھ ڈال جانا ہے اور کہہ دینا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی جان جو ہیں وہ بیگم کے پیچھے لگ گئے ہیں اپنی بڑی کی باتیں سنتے ہیں اس کی مانتے ہیں آج کل ہماری نہیں مانتے ہی ہماری سنتے ہی نہیں یہ وہ کومن الزام ہے جو ہر گھر کے اندر بڑے بھائی پہ لگتا ہے اگر آپ کو بڑے بھائی ہیں تو آپ پہ لگ چکا ہوگا اگر ہم چھوٹے بھائی ہیں تو آپ لگاتے ہوں گے لو جی بڑے بھائی جو ہیں یہ اپنی بیگم کی سنتے ہمارے نہیں سنتے اللہ کے بندے وہ ایک بیگم لے کر آیا ہے اس کو آپ نے لا کے دی ہے ماں نے لا کے دی ہے اب اس کی بھی نہ سنے تو کس کی سنے بھی اس کی شوہر نہیں سنے گا تو کون سنے گا اس کی where is tolerance برداشت کدھر ہے سبر کدھر ہے حکمت کدھر ہے تو اس بات پہ بڑے بھائی سے جگڑا کر لیں گے سر اسی بات پہ کہ یارو میری سنتا نہیں ہے یہ کوئی بات ہے یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تمہارے بڑے بھائی کا حق کیسے ہے جیسے والد کا حق اپنی اولاد پر تو بڑا بھائی نہیں ہوتا لڑنے والا ہم شیرہ نہیں ہوتی لڑنے والی لیکن بہنوں سے لوگ اولائی کرتے ہیں آج دیکھیں آپ کہ آج ہم جتنے بھی موجود ہیں تو آپ غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر خالہ جو نا خالہ یہ بہت اچھی ہوتی ہے خالہ ایک نیک خاتون کا نام ہے بڑی اچھی خاتون ہوتی ہے اور جو پھپی ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کیوں خطرناک کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذن میں ڈال دیا گیا بچے کے حالانکہ ایک ہی خاتون ہے ایک ہی عورت کا نام ہے وہ پھپی بھی ہے وہ خالہ بھی ہے تو جس کی تو خالہ ہے وہ تو کہتے ہیں جی ساڑھی خالہ بڑی نیک ہے ساڑھی خالہ بڑی چنگی ہے اے دیکھو خالہ نے کھیر پکا کے پیجی ہے اے دیکھو کھیر نے اے خالہ جی نہیں کیتا ہے اے ساڑھی خالہ جی نہیں کیتا ہے اچھے یہ وہی عورت جن کی پھپی ہے وہ کہتے ہیں ساڑھی پھپی بڑی خطرناک ہے اے جیدوں دی آئی ہے ساڑھے کا لڑائی ہوئی ہے پھوپی نہیں آج کرتا تو پھوپی نہیں آج کرتا ہے لاؤ جی کرلو کل اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ہی خاتون کا نام خالہ بھی ہے پھوپی بھی ہے ایک ہی رشتے میں دو دو میں اس کا تقسیم ہے کہ وہ کچھ کی پھوپی ہے کچھ کی خالہ ہے لیکن جو خالہ والے ہیں وہ کہتا ہے بڑی نیک ہے جو پھوپی والے وہ کہتا ہے غلط ہے یہ چھگڑا کیوں ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مل جل کر رہنے کے اصول بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اب کسی ذات پر کسی برادری کی وجہ سے جھگڑا کرنا بے وکفی ہے مثال کے طور پر کوئی اگر ہم میں سے یہاں موجود ہے اور وہ کہتا ہے جی میری برادری بڑی آلہ ہے ہماری جناب راجبود برادری ہے ہماری جناب ارائی برادری ہے ہم جناب بٹ ساب ہوتے ہیں ہم جناب رانا ساب ہوتے ہیں ہم ملک ساب ہوتے ہیں ہم بٹ ساب ہوتے ہیں ہم تو جناب فلان برادری ہوتی ہے تو یہ کمی برادری ہے آپ مجھے بتائیے آپ نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے کہا تھا یا اللہ مجھے اس میں پیدا کرنا مجھے کس برادری میں پیدا کرنا کہا تھا یہ برادری میں پیدا کرنا اس کو رانا برادری میں پیدا کیا اس کو ملک برادری میں پیدا کیا کس نے پیدا کیا اللہ نے یہ تقسیم کس کی ہے اللہ نے ٹھیک ہے اب یہ برادری کٹیا چنگی کی میں ہوئی یہ تقسیم تو ہماری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں قبیلے اور شاخوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تمہاری پہچانو ورنہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو اب آپ بتائیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم آدمی کیا کہا جاتا ہے آدمی یہ کتنے آدمی ہیں آدم می آدم می آدم آدم کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آپ یہاں جترے بھی ہیں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کون چنگا ہے کون کٹیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نزدیک وہی زیادہ عزت والا ہے جو تم میں سے تقوی والا پرہزگار ہے جو گناہ سے بچتا ہے جو نیکیاں کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ہے اچھا اگر کسی ہم کو گٹیا سمجھیں کسی کو چھکڑا کر رہے ہیں کہ اس کی ذات برادری تو وہ میں نے بتا دیا وہ تو کوئی فخر کرنے کی باتی کو نہیں اگر ہم فخر کر رہے ہیں رنگ پر کہ جی یہ بڑے ماشاءاللہ جی خوبصورت ہے خوبروہ ہے گبرو جوان ہے اے مارا جک اے کتوں آگئے ہیں اب بتائیے اس کو اگر گورا چٹا بنایا صحت دی طاقت دی کس نے دی اچھا یہ بچارہ مارا سا ہے یہ تقسیم کس کی ہے اللہ کی تقسیم ہے اس کو صحت دی ہے اس کا قد شہ فٹ ہے اس کا بچارہ کا پانچ فٹ ہے کس نے دیا جی اللہ نے دیا کیا اس بات پر ہم جھگڑا کریں گے کسی کو کمی کہیں گے کسی کو برا بلا کہیں گے کیا اس کے قد کو اس کے رنگ کو برا بلا کہیں گے نہیں اچھا ایک شخص امیر ہے ٹھیک ایک شخص غریب ہے کیا اس کو تانہ دیں گے غربت کا کیا اس کو برا بلا کہیں گے اچھا اس کو امیر آدمی کے گھر پیدا کیا کس نے کیا اس کو غریب آدمی کے گھر پیدا کیا کس نے کیا اس کو مال دیا اس کو نہیں دیا تقسیم کس کی ہے اللہ کی ہے تو کیا ہم اس کو کمی سمجھیں گے کیا گھٹیا سمجھیں گے نو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہویا آرزی چیز ہے آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس ہے پھر لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی میں بڑا شارپ مائنڈ ہوں میں سیلف میڈ ہوں مجھے بڑی اقل ہے یہ چلا بے وکوف پاگل کتو باز پہ گیا ساڑے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں ان کا دل توڑتے ہیں ان کو لوگ برا بلا سمجھتے ہیں کس وجہ سے کہ جی میں بڑا شارپ مائنڈ ہوں میں بڑا اقل مند آدمی ہوں اور یاد رکھئے گا جتنا یہ اقل مند ہے نا قیامت کے دن حساب بقدر اقل ہوگا حساب کیسے ہوگا ہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کل بودے قیامت تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا لہٰذا یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ جناب دوسرے کا آئیکو لیول کم ہے ہمارا آئیکو لیول تیز ہے یہ چلا ہے میں شارپ مائنڈ ہوں تو حساب اس کا زیادہ ہوگا اس کا کم ہوگا یہ عقل کس نے دی ہے یہ کم عقل ہے عقل کی تقسیم ہے نعمت ہے نا کل کس نے کم دی ہے اللہ نے تقسیم کس کی ہے کسی صورت بھی کسی صورت بھی لڑائی جھگڑانی کرنا چاہیے اب مثال کے طور پر میں نے بتایا ماں باپ ہیں بڑے بھائی ہیں اب عام طور پر میاں بیوی بھی جھگڑتے رہتے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر روز دیاری کے جھگڑے اور اس کے گھر میں نحصت ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا اتفاقی کی پہلی نحصت یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے نا اتفاقی کی پہلی نحصت یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے برکت چلی جاتی ہے اور آج بدقسمتی سے گھر 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 لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں ذرا ذرا سی بات پر بیگم کو تانے دینا اور ذرا ذرا سی بات پر بیگم شہر کو برا بلا کہتی ہے اب لڑی بھی جاتے ہیں رہی بھی جاتے ہیں تو برکت کی در سے آنی ہے لڑائی جھگڑے شیطان کی طرف سے ہیں شیطان چاہتا جھگڑا ہو جائے اسلام تو ملاتا ہے کسی شخص کی مغفرت کر دی گئی اس نے پوچھا یا اللہ میری بخشز کیسے ہوئی اسے بتایا گیا کہ تیری زوجہ نے کھانے میں ایک دن نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو نے اسے معاف کر دیا چونکہ تُو نے میری بندی کو معاف کر دیا لہٰذا میں نے تجھے معاف کر دی اب آپ مجھے بتائیے زوجہ کی کوتاہی کو برداشت کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے یا ایڈورٹائز کرنی چاہیے سبر کرنا چاہیے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے ہمارا اسے لباس مرد اور عورت کو لباس قرار دیا گیا ایک دوسرے کے لیے سکون قرار دیا گیا وہ تو سبر کرنے والی جگہ ہے وہ تو برداشت کرنے والی جگہ ہے لیکن لوگ سبر ہی نہیں کرتے اب وہ مرد جو ہے وہ مردانگی دکھاتا ہے کس پر کمزور عورت پر عورت کو تو مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور مرد جو ہے وہ اس کو مارتا ہے وہ اس کو زلیل کرتا ہے وہ بات بات پہ اس کو ڈانٹتا ہے اس کا دل توڑتا ہے دل ہے اس کے پاس وہ اللہ کی بندی ہے اور نعمت ہے اللہ کی قیامت کے دن پوچھا جائے گا حساب ہے حقوق الے بعد میں سے اس کا حصہ ہے حقوق الے بعد اس کا حق ادا کرنا ہے اور اسلام نے مرد کو حاکم بنایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں لیکن مرد کو کہا گیا کہ نرمی کرنی ہے شفقت کرنی ہے محبت کرنی ہے اب یہاں سے جھگڑا کدھر سے آگیا ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے چونکہ مرد کی طبیعت نہیں ہے چونکہ وہ دیکھ رہا ہے چونکہ وہ معاشرے میں دیکھ رہا ہے سارے لڑڑے ہیں تو لہذا تھوڑا سیوی لڑ لئیے اور بدقسمتی سے جھگڑھالو شخص کو برا سمجھا نہیں جاتا آج معاشرے کے اندر بدقسمتی کی بات ہے برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا یعنی جھگڑے کا برائی لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور کے اندر پہیا ہے تے روزہی کامیانہ دا اب ٹرانسپورٹر ہیں وہ لڑ لے ادھر سے گاہ کے دکا اندر وہ لڑ لے ادھر سے مسجد کے اندر لڑائی ہو رہی ہیں نمازی وہ کمیٹی کے ساتھ لڑ رہی ہیں کمیٹی نمازیوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں توبہ 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 عجیب صورتی حال ہے برائی اگر آپ معاشرہ درست کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ سیویل سوسائٹی کو بہتر اگر آپ معاشرے کو ڈیسیٹ اور محذب کرنا چاہ رہے ہیں تو لڑائی جھگڑا تو ختم کرے نا پہلے گھر تو آپ بات کریں طلاقوں کے ریشو تو دیکھیں کدھر چلی گئی جب کبھی لائیڈز میں ججیز میں جا کر سپیچ کرنے کا موقع ملتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ طلاقوں کے ریشو بڑھ گئی ہے فیملی کورٹس وہ کہتا ہے جی شام کو بھی شروع کرنے ہیں جج شام کو بھی بیٹھیں گے کہ ہمارے پاس طلاق کے لڑائی جھگڑوں کے کیس گھرلو فیملی میٹرز اتنے زیادہ آگئے ہیں کہ ہم اس کو دن میں پورا نہیں کر سکتے ہیں جج شام کو لیڈ شٹنگ کریں گے اب اتنے معاملات ہیں جس عورت کو بیہ کر لائے اس کے لاکھوں روپے خرچ کیے اس کی شادی پر خرچ کیے ہمارے زندگی کے آغاز ہوا کیا ہم لڑ پڑیں گے کیا لگ ہو جائیں گے کیا جدا ہو جائیں گے نہیں 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 سبر کرنا ہے برداشت کرنا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا وہ چاہتا تھا کہ اپنی زوجہ کی شکایت کریں فاروق عاظم امیر المومنین جب دیکھا تو اندر سے آپ کی زوجہ مترمہ امی قلثوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی درہ بلند آواز اچھ 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 عواز سے باتیں کر رہی تھی تو اس نے کہا لو جس شکایت جو میں لے کے ہوں وہ بھی دری مسئلہ ہے اس نے کہا میں نے ادھر کیا بات کریں وہ واپس چلا گئے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پتا چلا کہ ایک شخص آیا تھا اور مجھ سے ملنا چاہتا تھا تو آپ نے بعد میں پیغام دیا کہ بھئی آپ آئیت تشریف لائے تھے بات کرنی تھی فرما یہ کیا بات ہے اس نے کہا جی میں چاہتا تھا کہ اپنی زوجہ کے شکایت کروں لیکن آپ کے گھر سے بھی اچھ اچھی واضح آ رہی تھی تو میں بڑا بڑا واپس چلا گیا کہ جو میں بات کر رہا تھا وہ تو بسلہ ادھر بھی ہے آپ نے فرمایا کہ دراصل مجھے میری زوجہ سے فائدے کثیر ہیں میری زوجہ سے فائدے زیادہ ہیں اس لئے چھوٹی چھوٹی باتیں میں اگنور کر دیتا ہوں اس کا مطلب بات کرنا یہ وہ اگنور کر دیتا ہوں اس نے کہا جی کیا فائدے ہیں آپ نے فرمایا دیکھو فسٹ فسٹ جو بینفیٹ اس کا یہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ میری زوجہ مجھے حرام سے بچاتی میری زوجہ مجھے حرام سے بچاتی یعنی زوجہ کی وجہ سے میرا دل غیر کی طرف حرام کی طرف جانے سے بچتا ہے یہ مجھے حرام سے بچاتی ہے نمبر ٹو یہ میرا کھانا پکاتی ہے نمبر ٹری یہ میرے کپڑے دھوتی ہے نمبر فور یہ میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے اور نمبر پانچ یہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے اس نے کہا جی یہ فائدے تو مجھے بھی ہیں یہ سارے فائدے تو مجھے بھی ہیں تو آپ نے فرما اسی وجہ سے میں اگنور کر دیتا کوئی فائدے چونکہ زیادہ ہیں چھوٹی موٹی بات تو بھی جاتی دن خلی ولی تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ سارے فائدے ہمیں حاصل ہیں یا نہیں ہیں جی لائک اس بات کی اتنے فائدے ہیں کہ کپڑے دلے مل جاتے ہیں روٹی مل جاتی ہے بچوں کی پرورش بے فکر ہو کے مرد کمائے مارکٹ میں جائے بزار جائے بار کے ملک چلا جائے بار کے شہر چلا جائے جہاں بھی جائے اس کو گھر کے فکر نہیں ہے کہ اس کی بیگم اس کے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے انہیں ایڈیوکیشن دے رہی ہے انہیں کھانا دے رہی ہے ان کے کپڑے دو رہی ہے وہ گھر کو بچا کر اس کی عزت کو سمال کے بیٹھی ہوئی ہے اب مرد کا کام کیا ہے کہ جا کر شہباز دے اس کو جا کر جزا کر اللہ شکریہ دا کرے اور یہاں وہ جا کر لڑائی کر رہا ہے اے کیوں نہیں ہو جاتی ہو کیوں نہیں ہو جاتا انسان ہے تھکتی ہے اس کو بھی پروپلمز ہیں اس کی بھی مسائل ہیں اور عورت مرد کے معاملے میں تو کمزور ہیں اگر مرد تھکتا ہے سر میں درد ہوتی ہے بھوک لگتی تو اس کو بھی لگتی ہے لہٰذا بدقسمتی سے گھر گھر جھگڑے ہیں ہونے نہیں چاہیے محبت ہونی چاہیے پیار ہونی چاہیے اور جو جھگڑے کرواتے ہیں سنیے ذرا ان کے حال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ جو بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں جدائی کروانے والا ہم میں سے نہیں ہیں اور اسی طرح دوستوں کے بارے میں دوست جو ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو دوستی کے حقوق لکھے ہیں اور دوستی کے واقعات لکھ لئے ہیں اے کاش اس کو ہم پڑھیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے گھر میں پتا چلا آپ کی کنیز نے بتایا کہ آپ کے دوست آئے تھے اور دوست جو ہیں وہ آپ کی رقم رکھی تھی وہ لے گئے ہیں مجھے پوچھا پیسے کدھر ہیں میں نے بتایا تو وہ پیسے لے گئے ہیں اب آپ بزرگوں نے رونا شروع کر دی رونے لگے تو انہوں نے کہا جی اگر پیسے نہیں دینے تھے تو مجھے کہہ دیتے ہیں میں پیسے نہ دیتے ہیں اب رو رہے ہیں آپ انہوں نے کہا میں اس لیے تھوڑی پیسے لے رہا ہوں کہ میرا دوست پیسے لے گیا ہے میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میرے دوست کو پیسوں کی حاجت ہوئی اور مجھے پتے نہیں جلا اس کو پیسے لینے آنا پڑا ہے دوستی تو یہ ہوتی تھی اس وقت اور آج کل کونسی دوستی ہے مفاد کی دوستی مطلب کی دوستی آج کل تو دوستیاں وہ ہیں وہ پھر جھگڑے بھی کرتے ہیں لوگ بزنس پارٹر جدہ ہو جاتے ہیں دوست جدہ ہو جاتے ہیں آج ایک دوست دوسرے دوست کو بھڑکا رہا ہے کہ چلو بزنس اس سے میں کر لوں گا اس سے پیسے میں بٹھوڑ لوں گا اس کے ساتھ پارٹر سیب میں کر لوں گا اس کے کاروبار میں حصہ دار بن جاؤں گا یہ میرے پاس آ جائے باقی سب کو چھوڑ دیں اور کہیں قیامت کے دن خدا نہ خاصہ یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہم میں سے نہیں آج لوگ مال کو دیکھتے ہیں آج لوگ ڈگریوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈگریوں کس کی بڑی ہیں آج لوگ یہ دیکھتے ہیں عوضہ کس کا بڑھا ہے آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لباس کس کا ستھرا ہے آج لوگ دیکھتے ہیں گاڑی کس کی اچھی ہے آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جائدات کس کے پاس زیادہ ہے لیکن بدقسمتی سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کردار کس کا آلہ ہے کریکٹر کیسا ہونا چاہیے کیبل اوپیٹر بھی ہیں ڈیٹا ڈسٹریبیشن والے بھی ہوں گے اور کمیونکیشن کے جو ذرائع معاشرے میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی ہوں گے میری درخواست یہ ہے کہ دیکھیں انسان سیکھتا ہے کمیونکیشن کے ذرائع بڑے شروع سے ہیں پہلے سے ہیں لہٰذا ہاؤ ٹو کمیونکیٹ آپ کو کمیونکیٹ کیسے کرنا ہے لوگوں تک اچھی بات پہنچائیں لوگوں میں محبتیں پھیلائیں بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے والا وہ ہم میں سے نہیں ہیں آج جو فلمیں ہیں جو ڈرامیں ہیں آج جو ماحول ہے وہ کیسا ماحول ہے اولاد کو باپاپ سے باقی کرنے والا ماحول بیویوں کو شوہروں کے خلاف بھڑکانے والا ماحول دوستوں کو دوستوں سے جدہ کرنے والا ماحول خدا کے لیے خدا کے لیے آج جو ہمارے معاشرے کا حال ہوا ہے آج یہ کس وجہ سے ہوا ہے یہ دن دیکھے ہیں اپنی ہی غفلت کی بدولت ہماری اپنی کتائی ہے ہم نے آج کریکٹرٹ بیلڈنگ پر کردار سازی پر توجہ نہیں دی ہم نے صرف مزے لے میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں مثال دیتا ہوں آج کوئی شخص اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ باہر سے لے کر یہ چپسیں تو یہ ترہ ترہ کی جو یہ نمکور ترہ ترہ سے کھائے گا تو آپ کیا کھانے دیں گے اس کو بچے کو مزہ آ رہا ہے وہ بچہ مزے لے رہا ہے پیسے دس روپے لے کے جائے گا وہ پیکٹ اٹھا کے باہر سے لے آئے گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہیں وقتی طور پر مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے آج بندے یا جو سوفٹ رنگ پیتے ہیں کاربونیٹڈ وارٹر اور اس طرح کی چیزیں لوگ جو پیتے ہیں اس وقت مزہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو لیکن بعد میں سائٹ ایفیکٹ کیا ہے شگر ہو گئی بلڈ پیشر ہو گیا سٹوک فالج ہو گیا اس کو پیرالائز ہو گیا اس کو دماغ کا فالج ہو گیا اس کے دماغ کی شریعان پڑ گئی یہ بعد کے ایفیکٹ وہ ڈیلیسیز پہ آ جاتا ہے بندہ وقتی طور کے مزہ کو نہ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کو نہ دیکھیں اس کے بعد کے ایفیکٹ کو دیکھیں کہ بعد کے ایفیکٹ کیا ہوں گے لہٰذا یہ حضرات جو ہیں میری درخواست ہے دیکھیں سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے پھر لوگوں کی اصلاح ہے لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والو کو جہنم کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا اپنے گھر والو کو بچانے کا حکم دیا گیا جہنم کی اس آگ سے لہٰذا جو افراد یہاں تشریف لائے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے ہمیں اللہ کو رازی کرنے والے کام کرنے ہیں ہمیں جگڑا نہیں کرنا ہمیں اپنے بھائی سے جگڑا نہیں کرنا ماباب سے جگڑا نہیں کرنا اولاد سے جگڑا نہیں کرنا بیگم سے جگڑا نہیں کرنا ہمسائیوں سے جگڑا نہیں کرنا رشتہ داروں سے جگڑا نہیں کرنا نا نا ہمیں نہیں کرنا راج لوگ یہ کہتے ہیں دوسری ساڑے واسے مر گئے دوسری داڑے واسے مر گئے ہم ہی مر گئے کس رم مر گئے رشتہ ختم ہو گیا نہیں نہیں ختم ہوا نو کس بات پر او جی سانو شادی سے نہیں بلایا تو لوگوں سے عزت کی توقع کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ عزت دیں گے نہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ عزت دینے والا زلط نے اس کی طرف سے ہے ہم اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ باب کسی بندے کو کہیں جناب او جی اگہ نہیں بٹھایا او جی پیچھے نہیں بٹھایا او جی کھانا نہیں پوچھا او جی سانو چنگی طرح پوچھیا نہیں تو یہ جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہے کہ جی انہوں نے کھانا نہیں پوچھیا تو انہوں نے بیٹھنا نہیں پوچھیا ٹھیک ہے انہوں نے آپ سے جو سلوک کیا نا وہ اپنے ظرف کے مطابق کیا جتنی ان کو تمیز تھی انہوں نے اتنا کیا آپ کو تمیز کتنی ہے سبحان اللہ آپ دیکھئے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں دی دی عزیت دی دی برا بلا کہا کہا انہوں نے اپنی جو کرتو تھے نا اپنا اندر باطن وہ ظاہر کیا لوگوں نے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا جو آپ کا کریکٹر تھا جو آپ کا کردار تھا چلو ماف کیا اس کو برداشت کیا صبر کیا ماف کیا تائف والوں نے پتھر مارے خون خون ہو گئے فرشتہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں تائف کے لوگ جو تھے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں اس لئے ایسا کر رہے ہیں یہ نہیں تو ان کی کل آنے والی نسلیں مجھے پہچان جائیں یہ تھا میرے آقا کا ظرف ان کا ظرف کیا تھا اگر ہم سے کوئی برا سلوک کرتا ہے نا یہ اس کے اندر کی جو تربیت ہے نا اس کا جو کردار ہے اس کی جو کریکٹر ہے یہ اس کا کریکٹر ہے ہمارا ظرف کیا ہونا چاہیے اب جگڑا کرنا صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلامی ٹیچنگ سے دور ہیں صرف اسلامی تعلیمات سے دور ہیں نبی کی سنتوں سے دور ہیں بچپن سے ہماری اس نہج پہ تربیت دی ہوئی آج وہ افراد جو کمیونکیشن سے وہ متعلقہ ہیں لوگوں تک آپ نے بات پہچانی ہے آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں نماز نہیں آتی اب بتائیے کیا کیا باپ کو نہیں کہا گیا تھا کہ بچہ جب سات سال کا ہو جو سا نماز سکھاؤ بچہ دس سال کا ہو کرنا پڑے تو سختی سے نماز پڑھاؤ آج اگر کسی کو نہیں پتا تو کیا اس کی تربیت بچپن سے نہیں ہونی چاہیے تھی جی اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو آج کیبل اپریٹرز ہیں میری آپ سے گزاری سے ہے کہ خدا کے لیے اس نسل کو بچائیے خدا کے لیے مسلمانوں کے حال پر رحم کیجئے کردار بہتر کرنے کے لیے بہت بڑا ٹول آپ کے پاس ہے ایک ذریعہ آپ کے پاس ہے آپ لوگوں میں بات پہنچا سکتے ہیں کونسی بات پہنچا سکتے ہیں محبت کی بات پہنچا سکتے ہیں اگر لوگ مانتے ہیں نہیں ہیں تیرے یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے آج دعوت اسلامی دیکھیں شروع میں میں بھی جب دعوت اسلامی کے محول سے وابستہ ہوا تو لوگ اتنے نماز نہیں پڑھتے تھے داری والا کوئی نظر کم کم کوئی نظر آتا تھا کبھی کبار کوئی کوئی امام کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ عوام امامہ باندھ لے گئے لیکن علیاس قادری صاحب نے الحمدللہ 40 years ago دعوت اسلامی کا آغاز کیا نرمی سے پیار سے حکمت سے سمجھایا 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 بتایا لوگ سمجھے کی نہیں سمجھے جی تبدیلی آئے کی نہیں آئی الحمدللہ لوگ حافظ قرآن بنے یا نہیں بنے آلی میں دین بنے کی نہیں بنے بنے نا اسلامی بہنوں نے خواتین میں پردے کا نظام آیا کی نہیں آیا ہاں ہم کہیں جی بہت بڑے پہ مانے پہ نہیں نہیں آیا نہیں دیکھیں کسی اگر موٹر سیکل موڑنی ہو نا تو ینگ سٹر جو ہیں وہ پاؤں پہ کھڑے ہو کے ادھر ہی گھما لیتے ہیں لیکن جب آپ کو ویل ٹرولر موڑنا ہو تو بہت دور سے آتے ہیں ایک دو بندوں کی اصلاح ایک منٹ بھی ہو جاتی ہے ایک ہی نگاہ پڑتی بیڑا پار ہو جاتا ہے لیکن جب پوری قوم کو تبدیل کرنا ہو تو پھر سب سے صدیہ بھی لگ جاتی باز ہوگا قوموں کے لئے تبدیلی میں وقت لگتا ہے انشاءاللہ آپ جیسے لوگ آئیں گے جو کمیونکیشن ڈسٹیبیوشن میں ہیں انشاءاللہ شعبہ تعلیم میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہیں ہم نسام پہ کام کر رہے ہیں ہم دعوت اسلامی دارو بینا سکول بنا رہی ہے دعوت اسلامی یونیورسٹیاں بنا رہی ہے شعبہ تعلیم پہ کام کر رہی ہے دعوت اسلامی ادھر بھی کام کر رہی ہے اور ادھر بھی دعوت اسلامی کا شبہ ہے آپ بڑھئے آپ لیڈ کیجئے آپ لیڈ کیجئے آپ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے نکی کا حکم کرے برائی سے منع کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں نکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرے الحمدللہ you can do it you can do it ہاں وقتی طور پر ہوتا ہے کہ یہ سودہ کم بکے گا آپ نے دیکھا ہوگا بکتا ہے جتا ڈالے کی والے کا بکرا ہوتا ہے بعض اوقات ٹھیک ہے بکے کوئی بات نہیں لوگ بہت اوقات آپ بڑی شاندار کیلے شاید اتنے نہیں بکتے جتنے یہ بوتلے بکتی ہیں تو کوئی بات نہیں لوگوں کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے اچھے برے کا نہیں پتہ ہم اپنا سودہ خالص اوریجنل جنون چیز رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیرے اسی میں برکات اتا فرمائے گا آپ اصلاح کی نیت کیجئے دیکھئے ایک بات میں ارز کروں گا ایک شخص ہے وہ نشہ بیچتا ہے وہ کیا کرتا ہے نشہ بیچتا ہے وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں لوگ مر رہے ہیں تو مر رہے ہیں مجھے تو پیسے آ رہے ہیں نا لیکن آپ بتائیے کیا اس کا بیٹا نشہ ہی نہیں بن سکتا اس کو پتہ ہوسن چلے گا جب بچہ سکول سے نشہ لے کے آئے گا یا بچہ رشیدار کو گھر سے نشہ لگ جائے گا اس شخص کو پتہ ہوسن چلے گا بعض اوقات بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ پھر وہ آگ اپنے گھر کو لگ جاتی تم آگ کو بجھانے کی کوشش کریں دعوت اسلام یہ آپ کے پاس ہے جو مدد چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میت کو غسل کا طریقہ دینا نہیں آتا میں ڈیفینس میں گیا تو میری ایک امام صاحب سے ملاقہ ہوتی ہے وہ کہنے لگے کہ میرا موزن جو ہے وہ میت کو غسل دے کر آیا پندرہ ہزار اوپے لے کر آیا ہے پندرہ پندرہ ہزار روپے بیس پیس ہزار روپے میت کو غسل دینے کے اور قبر بنانے والا کتنے لے رہے ہیں پچاس پچاس ہزار روپے ساٹھ ساٹھ ہزار روپے ستر ستر ہزار روپے لاکھ لاکھ روپے مرنا کونسا آسان ہے حال تو دیکھیں اچھا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد میت کے بعد لوگ کھڑا کھلاتے ہیں ہیں جی جن کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے شریعت کہہ رہی ہے حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ کھانا نہ پکائیں ان کے ہمسائے ان کو کھانا دے اس دن جس دن ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی سوگ ہے یہ بیچارے میت کو سمبھالنا انہوں نے اس کو غسل دینا ہے انہوں نے کفن دینا ہے انہوں نے لوگ کو جنازہ پڑھانا ہے دفن کر کے آنا ہے یہ سوگوار ہیں یہ کیا ہیں سوگوار ہیں ان کا غم میں مدد کریں اور ہمسائے کھانا دیں ان کو اور اسی کیاں دیں ہاں جی دیکھو مرند پیو دے مرند روٹی بھی نہیں پکائی اللہ جی استغفراللہ وہ بھئی سوگ میں تو دعوت جائز ہی نہیں ہے دعوت جائز ہی نہیں ہے اور کس بات کا کھانا تو آپ اس معاشرے سے برائی ختم کر سکتے ہیں you can do it صرف آپ کو کیا چاہیے آپ کو ڈیٹا چاہیے آپ کو الیاس قادری جیسی شخصیت چاہیے آپ کو دعوت اسلامی جیسے کمیونکیشن چاہیے دعوت اسلامی کی شورہ کے نگران حاجی محمد عمران اتاری جیسا مبلغ شاہیے آپ کو تو آپ کے پاس موجود ہے دعوت اسلامی کو لیجئے آگے بڑھئے انشاءاللہ ہم اس معاشرے کو صدارنے کے لئے کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم خود بھی نہیں لڑیں گے انشاءاللہ ہم خود بھی نہیں لڑیں گے لیکن انشاءاللہ لڑنے بھی دیں گے انشاءاللہ نیکیہ پھیلائیں گے حکمت پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے سامنے تھے آج نہیں ہیں کل تک ہمارے بیچ میں تھے آج نہیں ہیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کو فالج ہو گیا کسی کو برین ایمریز ہو گیا کوئی متو سویا اٹھا ہی نہیں کسی کو ڈیلیسز پر آ گیا کسی کو گردے فیل ہو گیا کسی کو شگر ہو گئی کسی کو بلڈ پیشر ہو گیا کسی کا پتہ نہیں لگا کی ہویا لیکن اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اس معاشرے کے صدار میں کوشش کر سکتے ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے پلیز دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے آپ کو نماز سیکھنی ہے دعوت اسلامی فری سکھائیں گے قرآن سیکھنا ہے دعوت اسلامی فری سکھائیں گے اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے حافظ قرآن عالم دین دعوت اسلامی فری بنائیں بلکل فری کوئی پیسہ نہیں اپنے گھر میں اسلامی بہنوں کا اشتماع کرنا ہے بلکل فری ملاد کرنا ہے بلکل فری لوگوں کو جمع کر کے کچھ کرنا ہے دعوت اسلامی والے الحمدللہ عز و جل تبدینی معاملات میں سرویسز فری پروائیڈ کر رہے ہیں آپ لیجئے آپ کو ڈیٹا چاہیے فری جو نات پڑتا ہے وہ بھی فری جو بھیان کرتا ہے وہ بھی فری آپ بتائیے اور کیا چاہیے ہمیں الحمدللہ اس نیکی کے کام میں دعوت اسلامی کا حصہ بنیے اور دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیے میت کو غسل دینے کا دعوت اسلامی کا شبہ وہ بھی فری ہے بلکل فری ہے اور بلکل فری ہے دعوت اسلامی کا وہ تو میں کسی مسجد کے امام صاحب کا واقعہ سنایا میں نے کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی آج کل میرے میں حیران ہو گیا کہ یار دعوت اسلامی والے فری دے رہے ہیں اور یہاں لوگ بیچارے جن کو پتہ نہیں ہیں وہ پندرہ پندرہ بیس سے بیس ہزار روپے غسل دینے کے دے رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے پلیز آپ دعوت اسلامی کے ساتھ کوپریٹ کیجئے جو آپ کو مدد چاہیے دعوت اسلامی کے افتاوار اجتماع ہوتے ہیں ویکلی گیدرنگز ہیں لائرز دعوت اسلامی کے پاس ہیں چنلس دعوت اسلامی کے پاس ہیں سکول کالی یونیورسٹریز کے اندر دعوت اسلامی والے بیان کر سکتے ہیں آپ انہیں انوائٹ کریں اور دعوت اسلامی کے لئے کوشش کیجئے جزاک اللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی ربین صلی اللہ علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ